اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد حضرات اگرامی آج آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ کیا ہے عام عوام کو بلکل وہابی اہل حدیث لوگ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی کھڑا ہو تو امام کے پیچھے وہ مقتدی کیا ہے قرآن نہیں کرے گا قرآن مجید میں اس کا پڑھنا کیا ہے سخت منع کیا گیا ہے لیکن وہابی غیر مقلد وغیرہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے لیکن اس کی ممانعت جو ہے وہ قرآن مجید اقوال صحابہ ان تمام سے اس کی ممانعت ہوتی ہے وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی کھڑا ہو یعنی مقتدی جو ہے وہ امام کی قرآن پر بھروسہ کرے گا یعنی امام کی قرآن مقتدی کی قرآن ہے خاموشی سے وہ امام کی قرآن کو سنے گا چاہے وہ سرری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو مقتدی جو ہے امام کے پیچھے بلکل قرآن نہیں کرے گا یہی قرآن اور صحیح احادیثوں کا فیصلہ ہے یہ بات بلکل واضح طور پر ذہن میں رکھ لیں دیکھئے امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بلکل منع ہے خاموش رہنا ضروری ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَعَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مطلب یہ ہے اس کا کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب یہاں پر یہ بھی چیز تھی کہ یہ جو قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو خاموش رہو تاکہ کیا کیا جائے رحم کیے جائے اب یہاں پر خیال رہنا چاہیے کہ شروع اسلام میں یعنی جب اسلام کی شروعات ہوئی اسلام ابھی نیا نیا ہوا تو دنیاوی باتیں بھی کیا تھی جائز تھی نماز میں دنیاوی باتیں بھی جائز تھی اور مقتدی قرات بھی کرتے تھے بات چیت بھی کرتے تھے تو اس آیت سے یہ آیت کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی کیا یعنی بعض لوگ جو دنیاوی باتیں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے یہ عمل کو جب دیکھا کہ بعض لوگ قرات کر رہے ہیں بعض لوگ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے رہو اللہ کے لئے اطاعت کرتے رہو خاموش یعنی خاموش کیا کرو اطاعت کرتے رہو تو یہ دو آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کی جب قرآن کی جائے قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس میں خاموش بھی رہنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے اب آؤ مسلم شریف کی حدیث ہے باب و تحریم الکلام فی الصلاة یعنی نماز میں بات کرنا حرام ہے یہ باب میں امام مسلم نے اور بخاری شریف میں امام بخاری نے باب ہے باب و ماں ینہا من الکلام فی الصلاة ان دونوں میں امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کیا روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری کونسی قومو للہ قانتی الاخری پس ہم کو حکم دیا گیا کہ خاموش رہنے کا اور کلام سے منع فرما دیا گیا اب یہاں پر یہ بات دیکھئے کہ نماز میں کلام تو منع ہو گیا مگر تلاوت قرآن مختدی کرتے رہے قرآن یعنی کلام منع ہو گیا لیکن تلاوت قرآن کیا ہے مختدی جو ہے کرتے رہے جب یہ آیت اتری تو مختدیوں کو تلاوت قرآن بھی کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی کونسی آیت کریمہ اب جیسے دیکھئے کہ تفسیر مدارک اس آیت کے تحر تفسیر مدارک میں یہ تفسیر کی گئی ہے کیا لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عام صحابے کرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت مختدی کے قرآن امام سننے کے متعلق ہے یعنی مختدی جو ہے وہ امام کی کیا کرے گا قرآن سنے گا اور تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ایک روایت نکل کرتے ہیں صاحب تفسیر خازن کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو کون سے آیت کو اِزَا قُرِيَ الْقُرَانَ فَاسْتَمِلَغُو تفسیر ابن عباس میں فرمایا گیا اس آیت کی تفسیر میں کہ جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرآت کو کان لگا کر سنو اور قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو یعنی فرض نماز میں کان لگا کر سننا ہے اور قرآن پڑھتے وقت کیا رہنا ہے خاموش رہنا ہے تو اب اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ اولے اسلام میں امام کے پیچھے مختدی قرآن کرتے تھے یہی تو تحقیق ہوئی نا جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ کو میں نے تفسیریں بتائی تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوئی کہ اولے اسلام میں تو مختدی جو ہے قرآن کرتے تھے لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی یزا قرآن فاستمع لہو وَعَنْسِتُ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحْمُونَ والی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب کیا ہے یہ حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا جب حکم منسوخ ہو گیا تو اب منسوخ صدا حکم کو اب تک اس کو استعمال کرنا یہ تو سب سے بڑی جہالت کی بات وہابی لوگ یہ نہیں سمجھتے بلکہ یہ اصحاب زواہر ہیں اور اصحاب زواہر کی طرح کیا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا بس آدیس دیکھتے ہیں کیونکہ وہ رٹو ہیں پہلے تحقیق کریں کہ آخر علماء اور محدثین نے اس سے کیا مراد لیا ہے اب آئے یہ تو قرآن کی آیت ہوئی اب مسلم شریف باب و سجود تلاوت میں حضرت ابن یسار عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرآن کرنے کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ قرآن جائز نہیں یہ امام مسلم نے ہے امام کے ساتھ قرآن جو ہے جائز نہیں مسلم شریف باب التشابت کی یہ حدیث ابو بکر بن سلیمان سے پوچھا کہ ابو حریرہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بلکل صحیح ہے یعنی یہ حدیث کہ جب امام قرآن کرے تو تم خاموش رہو یہ کیا ہے بلکل صحیح ہے تلمیزی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ روایت ہے کہ من صلح رکاتہ لم یقرا فیہا بے ام القرآن فلم یسلی اللہ یقون وراء الامام حازہ حدیث حسن صحیح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز پڑھے کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے نماز ہی نہ پڑھی مگر یہ کہ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے امام نسائی نے نسائی شریف میں ذکر کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن کرے تو کیا رہو خاموش رہو اب یہ بات بلکل تو ان حدیثوں سے ابھی اور آئیے تحاوی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے امام محمد نے معتا میں امام آزم ابو حنیفہ حضرت موسیٰ بن ابی آئیشہ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد وہ حضرت جابر بن عبداللہ کیا روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے اب محمد بن منبع اور امام ابن حوام نے فرمایا کہ یہ اس ناس صحیح ہے اور مسلم بخاری کی شرط پر ہے اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل امام ابن ماجہ دار قتنی امام بہقی ان تمام نے روایت کیا کیا ہے دار قتنی نے حضرت شعبی سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں امام کے پیچھے کیا ہے تلاوت جائز نہیں اب ذرا دیکھئے نماز میں یہ تو یہ بات ہو گئی کہ امام کے پیچھے کیا ہے تلاوت جائز نہیں قرآن اور احادیث چند احادیث ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو اس احادیث سے آپ بالکل واضح طور پر سمجھ جائیں گے اب دیکھئے نماز میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی سورت ملانی بھی ضروری ہے یعنی سورہ فاتحہ ہم جس طرح پڑھتے ہیں یعنی جس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے اسی طرح سورت ملانا بھی کیا ہے واجب ہے جیسا کہ مسلم شریف میں فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور کچھ نہ پڑھے کچھ اور نہ پڑھے اب غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ مختدی امام کے پیچھے سورہ نہ پڑھے یہ مانتے ہیں غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بس پڑھ لے اس کے علاوہ دوسری سورت کیا ہے نہ پڑھے تو چاہیے اب غیر مقلدین سے میں سوال کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے جیسے سورت میں امام کے قرآن کافی ہے ایسے سورہ فاتحہ میں بھی امام کے قرآن کافی ہونی چاہیے کیونکہ آدیث تو یہ ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ تو غیر مقلد جس طرح دوسری سورت کو نہ پڑھنا بھی کافی مانتے ہیں ایسے ہی سورہ فاتحہ کو کافی مانا جائے تو ایک طرح تم احادیث کے ایک جس پر عمل کرتے ہو اور دوسری جس کو چھوڑ دیتے ہو یہ کہاں کا انصاب انصاب تو یہ ہوتا ہے نا کہ احادیث کے پورے جس پر عمل کیا جائے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے دوسری سورت نہ پڑھے تو پھر کیا ہے نماز ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ لفظ فسائدہ کا بھی ذکر ہے تو فسائدہ میں تو دوسری صورت ملانی ہوئی تو پھر یہ کہاں کا نظریہ ہوا تو لہٰذا یہ کیا ہے لوگوں کو عوام کو جاہل بنا رہے ہیں اور عوام میں کیا ہے اس جہالت کو پھیلا رہے ہیں اب دوسری بات میں آپ کو کہوں جو کوئی رکو میں امام کے ساتھ مل جائے اسے رکات مل جاتی ہے یہ بات سب تمام علماء کے نزدیک ہے یعنی کیا ہے رکو میں اگر کوئی شخص جا کر کے امام کے ساتھ مل جائے تو کیا ہے گویا کہ وہ رکات اس کی مکمل ہوگی تو اگر میں آپ کو پوچھوں کہ اگر مقتدی پر سور فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی اگر مقتدی پر کیا ہے سور فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی تو اسے رکات نہیں ملنی چاہیے نا بھئی رکو میں اگر ہم جا کر کے مل جاتے ہیں امام سے سور فاتحہ امام پڑھ لیا قرات کر لیا اس کے بعد رکو میں گیا ہمیں جلدی جلدی گئے ہم رکو میں مل گئے تو تمام علماء کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کی وہ رکات کیا ہے مل گئی وہ رکات کو دوبارہ نہیں پڑھے گا تو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سور فاتحہ یا قرات کرنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا تو مقتدی اگر رکو میں مل رہا ہو تو اس کی وہ رکات نہیں ہونی چاہیے حالانکہ تمام علماء کہتے ہیں کہ وہ رکات کیا ہے ہو جاتی ہے تو اگر یہ شخص تکبیر تحریمہ نہ کہے یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک تصویب قدر قیام نہ کرے بلکہ سیدھا رکو میں چلا جائے تو اسے رکات نہ ملے گی کیونکہ تکبیر تحریمہ اور قیام مقتدی پر فرض ہے تو ایسے ہی اگر اس پر سور فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے بغیر رکات نہ ملتی ہوگی تو چاہیے کہ دوسرے مقتدی بھی کیا ہو جائیں ساکت ہو جائیں ایک دوسری چیز تیسری بات یہ ہے میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مقتدی پر قرات فاتحہ بھی ہو یعنی قرات فاتحہ بھی ہو تو آمین بھی تو بتاؤ اگر امام مقتدی سے پہلے سور فاتحہ سے فارغ ہو جائے تو یہ مقتدی جو ابھی فاتحہ کے بیچ میں آیا آمین کہے یا نہ کہے اگر کہے تو اپنی فاتحہ ختم کر کے بھی آمین کہے یا نہ کہے جو بھی جواب دوگے حدیث دکھا کر دینا نہ دو تو آمین جائز ہے نہ فاتحہ کے بیچ میں آمین درست ہے مقتدی ہے آمین نہیں کہے گا جب اگر سور فاتحہ پڑھ لی تو جو بھی جواب ان کا ہوگا یہ ہمارے لئے مونہ آسیب ہوگا یہ لوگ صرف اور صرف جہالت کے پگنڈے چوتھی بات یہ سنیا اگر مقتدی فاتحہ کے بیچ میں ہو اور امام رکو میں چلا جائے تو بتاؤ یہ مقتدی آدھیس فاتحہ چھوڑ دے گا یا رکو میں ڈائریکٹ جائے گا یہ بتائیے آپ کہیں گے کہ نہیں پوری فاتحہ پڑھے گا تو پھر اگر وہ امام اگر وہ امام رکو سے اڑ گیا تو مقتدی کی نمازی نہیں ہوگا تو پوری فاتحہ نہیں بلکہ یہ دیکھے گا کہ اگر امام جو رکو میں گیا ہے اگر وہ امام جو ہے اس کے سور فاتحہ پڑھنے تک رکو میں چلا جائے گا اور رکو سے اڑ جائے گا پھر نمازی نہیں ہوگی تو پھر تمہارا یہ تصور کیا جواب ہوگا جو بھی جواب ہوگا وہ ہمارے مسلک کے مطابق ہوگا پانچویں چیز یہ ہے اب ایک اقلی مثال دیتا ہوں کیونکہ شاہی دربار میں جب کوئی وفد جاتا ہے تو دربار کے آداب سب بجا لاتے ہیں یعنی کوئی دربار میں اگر کوئی وفد جائے بڑا قافلہ جائے تو سب بجا لاتے ہیں مگر عرض گفتگو سب نہیں کرتے جو سامنے کا نمائندہ ہوتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے ایسے ہی باجمات نمازی رب کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں تو تکبیر تسبیر تشہود وغیرہ سب پڑھیں یہ اس دربار کے کیا ہے آداب ہیں لیکن جب تلاوتِ قرآن کی بات آئے عرض و معروض کی بات آئے تو صرف قوم کا نمائندہ کرے گا سب لوگ نہیں کریں گے جب نہیں کریں گے تو لہٰذا بلکل یہ بلکل اقلی چیز ہے تو اب جب اقلی چیز ہے تو یہ لوگ اور بہت سارے اعتراض کرتے ہیں میں اس اعتراض کی طرف نہیں جاتا ہوں بس آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ ان باتوں سے بلکل واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ میں نے جو آپ کے سامنے چند مختصر باتیں پیش کی ہے کہ امام کی قرآن مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے تو یہ چند باتیں آپ کے لیے بلکل غیر مقلدیت پر ایک تماشہ ہوگی اور اگر انسان اس کو سمجھ کر کے غیر مقلدیت کا جواب دے السلام